دوستو تھوڑا سا گفتگو اس موضوع پر کرتے ہیں کہ اپنی پرسنیلٹی کو کیسے بہتر بنایا جائے اور امپروف کیا جائے اور کیا کیا جائے کہ ذہنی طور پر دلی طور پر اتمنان حاصل ہو اور انسان مطمئن ہو جائے ظاہر ہے اللہ پاک کا ذکر کریں دلوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے پروفیشنل ہی ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اتمنان ہو کے ہم جو بھی کر رہے ہیں بہتر کر رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ جو بھی پروفیشن آپ نے اپنایا ہوا ہے آپ ٹیچر ہیں آپ انجینئر ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ وکیل ہیں دنیا کا کوئی بھی شعبہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے ایون چھوٹے سے چھوٹا کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں جو بھی پروفیشن ہے آپ کا جو بھی پیشہ ہے آپ کا آپ اس پیشے میں سب سے پہلے مہارت حاصل کر لیں اس پیشے کا زیادہ سے زیادہ علم اور پریکٹیکل اس کا حاصل کر لیں علم حاصل کریں گے تو پھر پریکٹیکل کریں گے جتنا زیادہ اس شعبے سے متعلق آپ کو جانکاری ہوگی علم ہوگا نالج ہوگا اتنا زیادہ آپ اس پہ بہترین طریقے سے عمل کر سکیں گے اور جتنا زیادہ آپ اچھے طریقے سے اپنے پروفیشن کو پریکٹیکل ہی اپنے اندر لائیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کو ذہنی طور پر دلی طور پر اتمنان حاصل ہوگا اور دوسرے نمبر پر آپ اپنے پروفیشن کو کتنا بینیفیشل بنا رہے ہیں اپنے لئے نہیں دوسروں کے لئے یہ بات بہت ضروری ہے اس سے آپ کو ذہنی طور پر دلی طور پر بہت زیادہ اتمنان حاصل ہوگا اگر آپ کا پروفیشن دوسرے لوگوں کے لئے آپ کے اردگرد لوگوں کے لئے بینیفیشل نہیں ہے فائدہ مند نہیں ہے سود مند نہیں ہے تو پھر آپ کو ذہنی اور دلی اتمنان حاصل نہیں ہوگا اور فرسٹریشن رہے گی اور پھر اس پروفیشن کا اتنا بہت زیادہ امپیکٹ بھی نہیں ہوگا آپ کی پرسنل لائف پہ شاید آپ کو اس کی تھوڑی بہت انکم ہو اور آپ کا لائف سٹائل بہتر ہو جائے لیکن ذہنی اور دلی اتمنان کے لئے اس پروفیشن کو جب تک آپ دوسرے لوگوں کے لئے فائدہ مند نہیں بنائیں گے اور ان کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے تو آپ کو اتمنان نہیں ہوگا اور لوگ آپ سے اس وقت تک جڑیں گے نہیں آپ سے محبت نہیں کریں گے تو سب سے پہلے ضروری ہے اس پروفیشن کا بہترین نالج اس پہ بہترین طریقے سے پریکٹیکل ایکسپیرینس آپ کا اور پھر اس کو پہنچائیں بینیفیشل بنائیں لوگوں کے لئے میکسیمم اس کو بینیفیشل بنائیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے گرد جڑے رہیں آپ سے مخلص رہیں تو آپ کو بھی ان سے مخلص ہونا پڑے گا اور خلوص بانٹیں خلوص دینے سے بڑھتا ہے محبت جو کوئی محبت کی تلاش میں اسے محبت پہلے دینا پڑے گی محبت مل جائے گی پیار دینا پڑے گا پیار مل جائے گا خلوص بانٹنا ہوگا خلوص مل جائے گا تو دنیا میں اپنے ارد گرد لوگوں کو اپنے سے جوڑے رکھنے کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کے لئے بینیفیشل ہو جائیں اور سب سے کم درجہ بلکہ میں تو اس کو اعلیٰ درجہ بھی مانتا ہوں کم درجہ اس لحاظ سے کہ اس پہ خرچہ کوئی نہیں آتا آپ دل سے کسی کے لئے دعا کر دیں یہ آپ اس کے لئے فائدہ مند ہیں اس کی خیرخواہی چاہیں اس کو اچھا مشفرہ دے دیں آپ ارد گرد اگر آپ کسی بھی طریقے سے لوگوں کی کسی طرح اور ہیلپ نہیں کر سکتے ضروری نہیں ہے کہ آپ جناب بہت ساری چیزیں خریدیں اور ان کو دیں یا کسی اور طریقے سے ہیلپ کریں یا پیسہ ان کو بہت زیادہ دیں اگر آپ دل سے ان کے لئے خیرخواہ ہیں ان کی خیرخواہی چاہتے ہیں اور دل سے دعا کرتے ہیں اپنے ارد گرد لوگوں کے لئے رشتہ داروں کے لئے عزیزوں کے لئے والدین کے لئے بہن بھائیوں کے لئے محلے داروں کے لئے شہرداروں کے لئے اپنے پورے ملک کے لئے خیرخواہی چاہتے ہیں یعنی آپ کی نیت ٹھیک ہے بد نیت نہیں ہے آپ تو یقین کریں یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے جو آپ لوگوں کو پہنچا رہے ہیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بندہ مومن جب کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لئے دعا کرتا ہے تو پھر وہ دعا اس کے اپنے حق میں بھی قبول ہو جاتی ہے اور اس بندے کے حق میں بھی قبول ہو جاتی ہے اور پھر ان دونوں میں اللہ پاک دلی طور پر یہ میرا تجربہ ہے کہ دلی طور پر ایک خلوص اور ایک محبت کرشتہ اللہ پاک قائم کر دیتا ہے تو پیار بانٹیں خلوص بانٹیں علم بانٹیں اور بینیفیشل ہو جائیں جتنا زیادہ آپ دوسروں کے لئے سود مند ہو جائیں گے پروفیشنلی خاص طور پر اگر پروفیشنلی سود مند نہیں ہو سکتے تو کم از کم دعا کے لیول پر ضرور سود مند ہو جائیں اور خیر خواہی چاہیں تو انشاءاللہ والعزیز سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے امن و امان قائم ہوگا محبتیں بڑھیں گی پیار بڑھے گا خلوص بڑھے گا عزتیں ہوں گی اور آپ کی شخصیت میں ایک مقنتی سیت پیدا ہوگی جزاک اللہ خیرہ اللہم صلی علی محمد ام آل محمد و عجل فرجہم